آج ایک تسبیح سورة توبہ کا بہت ہی خاص راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو کبھی مت چھوڑنا مخترم ناظرین یہ ایسا راز ہے کہ جس کو روزانہ صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لیا جائے تو یقین کریں جس بندے کے ہاتھ جس آدمی کے ہاتھ راز لگ جائے دولت زلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا اور کبھی بھی غربت اور تندستی کا شکار نہیں ہوگا آج سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بہت سے وظائف بتائے عامال بتائے دعائیں بتائیں لیکن آج کا یہ جو راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو ضرور پڑھنا ہے دن میں صرف ایک سو مرتبہ پڑھ لے کسی بھی وقت پڑھ لے پھر دیکھیں کہ دولت آپ پر کیسے برسنا شروع ہو جائے گی ساری دنیا کی دولت زلیل ہو کر آپ کے قدموں میں گر پڑے گی کیونکہ آج کا یہ جو عمل ہے عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نوازہ ہے ان میں سے ایک مال و دولت بھی ہے مال و دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح راستے پر استعمال کیا جائے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی سب سے پیاری اور سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ اسے اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مخترم ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا راز بتانے جا رہا ہوں عمل سے پہلے وہ راز جان لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی دولت ظلیل ہو کر آپ کے پاس آئے آپ امیر ترین بن جائیں دولت مند بن جائیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ دولت ٹوٹ کر آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارشی ہو سکے گا اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو ہمارے اخلاق اور نیکیوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنی خالص نیت کے ساتھ اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں بات کا تقاضہ کیا ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کی رہ میں صدقہ کر کے مجبور یتیم بے سہارا مسکین مسلمانوں کی مدد کرے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا عجر ہمیں اللہ دینے والا ہے دوستو پیسہ تلاش کرنے کا پیسہ حاصل کرنے کا مال و دولت اکٹھا کرنے کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور بھی میرے جتنے بہن بائی سب لوگ دیکھتے ہوں گے پیسہ ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی کو گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے روٹی کپڑا مکان تعلیم سہت موبائل کے خرچے گاڑی کے خرچے بجلی کے گیس سب بنیادی ضرورت ہیں جو کہ پیسوں کے بغیر پورے نہیں ہوتی دوستو یہ جو بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہو رہی ہوں ایک روپیہ بھی پاس نہ ہو وسائل نہ ہو کوئی بھی ساتھ نہ دے رہا ہو کوئی بھی مدد نہ کر رہا ہو تو اس وقت ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے تو ہی مشکل کو شاہ ہے تو ہی تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے تو ہی ان کو ختم کرنے والا ہے تو ہی ہمیں روزگار دینے والا ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے محترم ناظرین آج میں آپ کو جس راز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بہن بھائی اس کے بارے میں جانتے ہوں لیکن جو نہیں جانتے دونوں کے لیے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے ضروری نہیں کہ آپ صبح کے وقت پڑھیں دوپہر کے وقت شام کے وقت پڑھیں رات کے وقت پڑھیں جس وقت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی وقت آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا یہ عمل آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اگر یہ لوگ آپ سے مو پھیڑتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود کا مستحق نہیں میں نے اس پر توقل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے یہ تصوی صرف ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اپنے ہاتھ میں تصوی پکڑ لیں چھوٹی بڑی کوئی تصوی ہو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے اول و آخر درودِ ابراہیمی نماز والا درودِ پاک پڑھنا ہے اور تصوی کے ہر دانے پر آپ نے یہ عمل اس طرح پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو ایک بار پھر سے کہتا ہوں کہ یہ تصوی مت چھوڑنا یہ بہت بڑا راز ہے اس کو پڑھ کر آپ خود ہی موجزہ دیکھ لیں گے دولت کیسے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے ظلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں میں گر پڑے گی اس تصوی کو خود بھی پڑھ لینا اور اپنے تمام دوست دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دینا ہے آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ ہوتا رہے ناظرین نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز ہمیں بے ہیائی اور برائی سے رکتی ہے نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے نماز قائم کرو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں موسیقی